اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کنابدو و ایا کناستائم السلام علیکم جو میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں وہ ہے حضرت محمد پیس بی اپون ہم یا خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے گریٹ ٹین یونٹ ون ٹھیک ہے گریٹ ٹین کا یونٹ ون ہے اس کی میں نے جو ٹرانسلیشن ہے وہ اپنے چینل لان انگلیش شریدہ کے پر میں نے اپلوڈ کر دی ہے اور آئی ہوپ کہ وہ جو ٹرانسلیشن ہے وہ آپ کو اچھے لگے گی اور پسند آئے گی اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ میں جو بک ایکسرسائز ہے اس کو پارٹس میں ڈیوائٹ کر دوں گی کیونکہ as you know جو گریٹ ٹین کی جو بک ایکسرسائز ہے وہ تھوڑی بڑی ہوتی ہے انگلیش کی تو یہ ہے کہ میں ان کو ڈیوائٹ کر دوں گی پارٹس میں تاکہ آپ لوگ آسانی سے انگل بک ایکسرسائز کو کر سکیں اور ساتھ ساتھ آپ ان کو یاد بھی کر سکیں ٹھیک ہے اور ایک ٹپ میں آپ کو یہاں پر دینا ضروری سمجھتی ہوں اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ٹینھ کلاس کی امتحانوں کی تیاری جو ہے وہ ساتھ ساتھ کریں اپنے اگزیم کی تیاری ساتھ ساتھ کریں جیسے آپ کو ٹیچر پڑھاتی ہے جیسے آپ کو میں پڑھاتی ہوں ایزی وے میں آپ اس کو اسی طرح سے یاد کر لیا کریں تاکہ آپ کے لئے پیپرز میں کوئی مشکل نہ ہو جی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے جو ہے وہ بھی سیکشن ابھی کرنا ہے ہم نے ایک سیکشن ہے تھا وہ ہم نے پریویس کر لیا تھا تو چلیے دیکھتے ہیں وہ کیپریلی سیکشن کا بھی جو پارٹ ہے وہ ہے ایڈنٹیفائی دی ٹاپک سنٹینس اینڈ سپورٹنگ ریٹیلز ان پراغراف 3 جی پاراغراف 3 میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ ٹاپک سنٹینس کیا ہے کہ انوان کا جملہ کیا ہے اور اس کے بعد سپورٹنگ ریٹیلز یعنی کے مثال کیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے پاراغراف 3 کے اندر جو ہے وہ بتانا ہے پاراغراف 3 جو ہے سب سے پہلے تو اگر آپ کو یہ پیپر میں سوال آتا ہے کہ ایڈنٹیفائی دی ٹاپک سنٹینس اینڈ سپورٹنگ ریٹیلز ان پاراغراف 3 تو سب سے پہلے جو نے کوشن دیا ہوگا وہ آپ لکھیں گے اور پاراغراف لکھیں گے پاراغراف 3 اور اس کے بعد آپ اس میں یہ بتائیں گے لکھ کر انہیں کیس میں ٹاپک سنٹینس کون سا ہے اور سپورٹنگ ریٹیلز کون سی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں ٹاپک سنٹینس کیا ہے جی As head of the state of medina he decided all cases on married with justice and equity respective of colour and creed تو اگر supporting details کیا ہو چاہنگی Once a korejh woman was found guilty of stealing some people wanted to save her from punishment in order to protect the honour of the family of the korejh they asked Hazrat Usama bin Zayd разd a'lan a'an to intercede on her behalf Hazrat Usama respected the Rasul sallallahu khatami nabiyyinn sallallahu alaihi waalihu sallam to forgive her to forgive her the Rasool خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم very furiously said بنی سرائل was ruined because of this they replied they applied law to the poor and forgive and forgive the rich جی تو I hope کہ یہ جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ supporting details or topic sentence کہ ہوتا ہے آپ کو سمجھ میں آکے ہوگا اور جو میں نے یہ چیز میں گریڈ ٹین کا جو سلیبس اپلوڈ کر رہی ہوں یہ سے بھی کر رہی ہوں کہ بہت سے سٹیڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ پرائیوٹ لی ایکزام دے رہے ہوتے ہیں اور ان کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں کہ وہ اس کو کیسے حل کر سکیں یا وہ جو لیسن کی جو بک ایکسرسائز ہوتی ہے وہ اس کو کیسے کریں تو آپ جب میرے چینل پر آکے یہ ساری چیزیں دیکھیں گے تو آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی اور آپ آسانی سے یہ سب چیزیں کر سکتے جی تو آنسر فالوئنگ کوسٹن یہ میں نے اپنے چینل کے اوپر لانگلی شنیدہ کے اوپر اپلوڈ کر دی ہے ٹراؤسیشن کے ساتھ ٹھیک ہے تو آگے ہم چلتے ہیں گریمر آپ کا آجاتا ہے اگلا جو پارٹ ہے وہ ہے گریمر کا جی تو گریمر میں دیکھتے ہیں identify whether each underlined word is concrete or any abstract noun جی اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ جو نیچے لفظ دیئے گئے ہیں وہ concrete noun ہے کہ abstract noun ہے یہ concrete noun جو ان سے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں abstract noun کون سے ہے اس میں کچھ material noun بھی تھے وہ بھی میں نے واضح طور پہ آپ کو بتا دی ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو سمجھ میں آجائے گا آپ کو پتا ہوگا کہ جو abstract noun ہے concrete noun ہے material noun ہے وہ کیا ہوتا ہے اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو میرے chanel لان انگل انگل شنیدہ کے پر جا کر اس کی definition وہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں میں آپ کو تھوڑی سی بتا دیتی ہوں کہ جو concrete noun ہے جس کو آپ چھو سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور ایسا noun ہے جس کو آپ سے محسوس کر سکتے ہیں اور material noun کو آپ پتا ہے material noun جو ہے وہ ہر طرح چیز آپ کے سامنے نظر آتی ہے وہ material ہی ہے جیسے for example chair chair بھی material ہے ٹھیک ہے ایک مادہ ہے ایک چیز ہے ٹھیک ہے تو دیکھ لیتے ہیں یہ sentences ہیں ان کو ہم کیسے کریں گے تو چلیئے دیکھتے ہیں سب سے پہلا sentence ہے she puts in much effort into her studies and she wanted to score good marks جی جو فرس ون ہے اس میں effort اور studies جو ہے و abstract noun ہے کیونکہ effort اور studies کیوں سے abstract noun ہے effort اور studies جو ہے و abstract noun اس لیے ہے کیونکہ آپ اس کو ہاتھ نہیں چھو سکتے ہیں آپ صرف اس کو محسوس کر سکتے ہیں اسی طرح آگے آجتا ہے second one they recommended him for his justice and truthfulness justice and truthfulness یہ بھی ہوگا abstract noun ٹھیک ہے یہ abstract noun ہوتا ہے یہ آپ نے ہمیشہ یاد رفنے کہ concrete noun جو ہوتا ہے جس کو آپ ہاتھ تک چھو سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن abstract noun ایک ایسا noun ہوتا ہے جس کو آپ نہ چھو سکتے ہیں نہ ہاتھ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو محسوس کر سکتے جی keep the balls in the basket جی اس میں balls or basket جو material noun بھی ہے اور اس کے لاب concrete noun بھی ہے لیے ہے کیونکہ ball اور basket کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور material noun کیوں ہے کیونکہ یہ material سے بنا ہوا ہے مادہ سے ایک چیز سے بنا ہوا ہے جی trader اور جو customer ہے ٹھیک ہے وہ concrete noun ہے آپ جو trader customer ہے ٹھیک ہے آپ ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور آپ ان کو ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں اس سے یہ concrete noun ہے ٹھیک ہے صحیح ہے trader اور customer اب شکر noun کیوں نہیں کیونکہ اس لئے اب شکر noun نہیں کیونکہ آپ ان دونوں کو محسوس نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا جی آگے چلتے ہیں care سہیے آئی ہوپ کہ یہ جو آپ کو میں بتایا ہے ایکسرسائز آپ کو سمجھائی ہے آپ کو میں نے concrete noun کا difference بتایا کہ اس میں کیا فرق ہوتا ہے یہ آپ کو اچھا لگے گا پسند آئے گا اور سمجھ بھی آگیا ہوگا اور اگر آپ کو یہ بات بھی جو ہے اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل لن اگر شنیدہ پر جائیے اور وہاں پر جا کے concrete noun abstract noun آپ لکھیں گے میرے چینل name کے ساتھ تو concrete noun abstract noun آج ہے اور اس کے علاوہ noun کی جتنی بھی parts noun کی کسمیں ہیں kinds ہیں وہ آپ کے پاس ساملے آجیں آرٹیکل an آرٹیکل دی اور no آرٹیکل جی جو اب آگے sentence آئیں گے اس میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ جو sentence ہیں ان کے اندر لگے گا a لگے گا an لگے گا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ the لگے گا اور جن جگہ پر ایسا بھی جہاں پر آرٹیکل موجود نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی تو آگے چلتے اور دیکھ لیتے ہیں he asked me dash very hard question a a آئے گا اس کے اندر dash question that he asked me was easy دی آئے گا have you seen my scarf اس میں no آرٹیکل hair آئے گا جب بھی آپ کے پار ایسا کوئی question آتا ہے جہاں پر آرٹیکل use نہیں ہوتا ہے تو آپ آگے اس کے لگ دیں no آرٹیکل hair ٹھیک ہے جی تو آگے چلتے ہیں دیکھ لیتے ہیں fourth والا could you please pass me dash salt the آئے is there a good restaurant around here the a a a the restaurant that my friend owns is very good the a I I have several good friends یہاں پر آرٹیکل نہیں ہے ٹھیک ہے no article hair dash uae is a beautiful country the uae is a beautiful country I will see you in dash week a week I am on vacation until monday ٹھیک ہے یہاں پر no article hair ٹھیک ہے اور بہت سے students سوال پوچھتے ہیں کہ ہمیں teacher یہ بتا دیجئے کہ a or n کس وقت لگا جاتا ہے تو آپ کو ایک بات بتا دوں کہ a ہمیشہ consonants کے ساتھ لگتا ہے اور n وہ ہمیشہ vowels کے ساتھ لگتا ہے جی vowels ہوتے ہیں a e i o u ٹھیک ہے اور consonants ہوتے ہیں وہ باقی alphabets ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ یہ بھی نہیں پتا ہے کہ vowel اور consonants کیا ہوتے ہیں تو پلیز آپ میرے چانل کے پر جائیے اور وہاں پر آپ جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں جی آگے چلتے ہیں noun phrase a noun phrase is a group of words that does the work of a noun جی جو noun phrase ہے work ایک ایسا grow ہے الفاظ کا جو کہ use ہوتا ہے جو کہ استعمال ہوتا ہے اسم کی جگہ پر ٹھیک ہے as a young trader example دیکھ رہتے ہیں as a young trader he entered the good reputation of being an honest fair and just businessman اس میں جو یہ ہے جو noun ہے sorry جو noun phrase ہے ٹھیک ہے وہ یہاں پر use ہوا ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں تو دیکھ لیتے کو sentences جی یہ sentences جو ہیں یہ آپ نے دیکھ لینے ہے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کو پیپر میں آئے تو یہ غلط لکھے ہوں آپ ان کو ٹھیک کرنا ہو کر کر نا ہو یا وہ آپ کو یہ کہیں کہ ان blanks اندر آپ لکھیں ٹھیک ہے یہ آپ کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے blanks لکھی ہیں جیسے کہ میں لکھی ہیں تو آپ کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے sentence لکھ دیا ہے ان sentence کے اندر آپ ہم یہ بتائیں کہ ناؤن فریز کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے this is an old fashion hat اس میں an old fashion hat ناؤن phrase ہے we discovered fahad's plan fahad's plan ناؤن phrase اور rolling stone gathers no mask اس میں rolling stone ناؤن phrase ہے the recent flood caused heavy damage and oral presentation can be interesting جی oral presentation interesting جی وہ ناؤن phrase جی fill in each blank with put indefinite or past continuous of each of the verb in the brackets g آپ کو کچھ words وہ لگ دیں گے کچھ لفظ الفاظ دیں گے ان کے آپ نے past indefinite اور جو continuous tense ہے وہ آپ اس میں use کرنا ہے جیسے کہ میں نے use کیا ہے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھ لیجئے یہاں پر جیسے میں نے فیل کیا ہے جی آگے میں لے کر آنگی آپ کے لیے theme لے کر آنگی اور اس کے علاوہ میں آپ کے باقی جس units ہیں انگلیش کے وہ اس کا میں لے کر آنگی transition بھی book exercise سائز بھی ایس unit 1 کی theme رہ گئی ہے glossy words میں نے اس لئے آپ کو نہیں بتائی کیونکہ آپ کے book میں لکھے ہو ہیں اور ساتھ meaning کے لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ای hope کہ جو میں ویڈیو بنائی ہے یہ آپ کے لئے useful رہے گی ٹھیک ہے یہ آپ سب کے لئے useful رہے گی اور آپ سب جو ہیں اس سے آپ سب کو بہت